محطرم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی ناظرین اکرام یہ ہیڈنگ سنتے ہی ایسا لگتا ہے یہ کیسے ہوا ہوگا لیکن ہے حدیث کے اندر ہے ہمیں اور آپ کو اس پر یقین کرنا ہے سحی مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2372 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو جب آئے ففقا عینہو تو ان کی آنکھ پھوڑ دی تو جب آنکھ پھوڑ دی تو ملک الموت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیا اور کہا ارسل تنی الہ آبدن لا یورید الموت اے اللہ تو مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا تھا جو موت ہی نہیں چاہتا پہلے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ صحیح کر دی پتا یہ چلا ان کے پاس آنکھ ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جائیے موسیٰ علیہ السلام سے کہیے کہ اپنا ہاتھ بیل کے اوپر رکھے اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اس کے بدلے ہر سال عمر زیادہ ہو جائے گی جتنے بال اتنے سال پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پھر جانا ہی جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ملک الموت نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو مرنا ہی کیا تو اب ہی مر جاتا ہوں تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس پتھر کے پاس کہاں ان کی قبر ہے میں تم لوگوں کو بتا دیتا تو ناظرین اکرام ایک واقعہ تھا ہمیں اور آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اس لئے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی باتوں پر جو غیب میں سے ہے ایمان بالغیب ہم لوگوں کا تازہ کر دیں اور ہم لوگوں کو یقین کرنے کی اللہ توفیق دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ توفیق دے امین